یہ حرام قلو بدعتن فلالا اور گمراہی ہے اور آگے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وَقُلُّ فَلَالَةٍ فِي النَّا اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی کیا مطلب گمراہی والا جہنم میں جائے گا تو اچھا جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم درودی تو پڑھ رہے ہیں بھئی صدقہ خیراتی تو کر رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا بہت نور نالا نور بہترین چیز ہے لیکن اگر درود شریف بھی پڑھو تو اسی طریقے سے تو پڑھو جس میں قرآن نے طریقہ بتایا حدیث نے بدلایا اپنی طرف سے کوئی گھڑ ہوگے اگر درود شریف اسے ہی پڑھنا ہے تو پھر قرآن کی طرح ہر دقات میں کھڑے ہوکر قرآن کے بارے درود شریف پڑھ لیا کرو سنا کے بجائے میں درود شریف پڑھ لیا کرو رکوہ سر دینے میں درود شریف پڑھ لیا کرو درود شریف پڑھ لیا کرو نماز کے حلیہ بگاڑ دو گئے تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے ہر چیز کی ایک لقدار حدود ہوتی ہے شریعت نے ان حدود کو مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیصد فرمائی اللہ تعالی نے اسی کام کے لئے کہ عمل کر کے دکھ رہا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے نماز پڑھ لیا فرمایا تم نماز پڑھا کرو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو بس اصول یہ بدلا دیا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی طریقے سے نماز پڑھتا وہ غلط طریقہ ہے وہ اپنی درد سے منگھڑت ہے وہی بلد ہے اور وہی ذلالت اور گمراہی ہے اور حرام ہے اور جہنم کا راستہ ہے اللہ کا نام رکھے اور یاد رکھئے کہ یہ بدعب جو ہے یہ گناہ قدیرہ ہے جو شخص اس کا مرتقیب ہو وہ فاسق ہو جاتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے اس پر ہمیشہ نظر رکھنی شاہید اب یہ کیا معلوم ہے کہ کونسا عمل سنت سے ثابت ہے شریعت سے ثابت ہے کونسا نہیں یہ تو علمہ سے معلوم ہوگا مستند علمہ سے اللہ والوں سے متقیب و رزار علمہ سے معلوم ہوگا آج مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ نماز سلام پھیلنے کے بعد وہ زور زور سے سب مل کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا قلیمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا قلیمہ تو سب سے وچا قلیمہ ہے سب سے پہلا قلیمہ ہے آدمی مسلمان ہی اس قلیمے سے ہوتا ہے اس کی اضبط کا چاہ ٹھیکانہ لیکن اس سے یہ موقع نہیں اس سے موقع کونسا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز سے سلام پھیلتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین دفعہ فرمایا کرتے تھے اب کوئی یہ کہے کہ استغفر اللہ تزادہ افضل تو قلمہ طیبہ احادیث میں پڑھنا چاہیے تو ٹھیک ہے بلا شبہ کلمہ طیبہ افضل ہے لیکن اس موقع پر افضل نہیں اس موقع پر تو استغفر اللہ افضل ہے جس طرح ہمارے آقا نے کر دیا بس وہی افضل ہے اس سے افضل کوئی اور طریقہ نہیں ہمارے آقا اور مابا اور مجد سارزار وعالم صبر صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ انہوں نے کر کے بتا دیا اس سے بہتر طریقہ دنیا کی کوئی طاقت لادی سکتا کوئی نہیں نہ کوئی پرشتہ لاسکتا ہے نہ کوئی ولی لاسکتا ہے اور نہ کوئی بڑا عالم اور مستہد لاسکتا کوئی نہیں لاسکتا کوئی امام نہیں لاسکتا آرزار وعالم صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے برابنی کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں کر سکتا تو یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے بہت سے لوگ بیچارے دین کے جذبے میں آتر جذبہ نیک ہوتا ہے اچھا عام طور سے ایک بات اور بھی سمجھ لی بیدت کرنے والوں کی نیت بلو نہیں ہوتی جذبہ برا نہیں ہوتا غلط نہیں ہوتا جذبہ ہوتا ہے زیادہ ثباب کمانے کا کہ زیادہ ثباب کمائیں گے تو جذبہ ہوتا ہے زیادہ ثباب کمانے کا لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے سمجھ کی غلطی کی وجہ سے تو ثباب زیادہ کی بجائے پھلٹا نقصانی ہو جاتا ہے جتنا ثباب ملتا بہتے تو وہ بھی نہیں ملتا کیونکہ زیادہ ثباب تو اس طریقے سے ملے گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا جو کر کے بتلا دیا اس کی زیادہ ثباب کا تو کوئی سوالی بیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہوتے اور طریقے سے اس کے علاوہ ہوتے ہیں کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو رہا سہا کبھی نقصان ہوگا اور اس کی مثال اور اس شیخ چلی کسی ہو جائے گی شیخ چلی ہوتے تھے ایک زمانے میں لطیفہ ہم بچپن میں جب تھے تو شیخ چلی کے لطیفہ بھوک سنتے اور سنایا کرتے تھے پتہ نہیں ابھی یہ لطیفہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں چلتے ہیں شیخ چلی کا نام سنایا بجارہ سیدھا سادہ ایک آج شخصیت سمجھی گئی ہے اس کے بارے میں ترہ ترہ گئے لطیفہ مشہور ہیں ماں نے ایک پیسہ دیا کہ جو اس کا تیل لے کیا پیالہ دے دیا ہے تو پیالہ جب دیا تو اس ماں نے کہا کے دیکھے جب کوئی خریدہ کر جب وہ گاہ دکاندہ کوئی چیز دیتا تو اسے یہ بھی کہا کر کہ اور بھی ڈال دیں تو یہ بیدارہ سیدھا سادہ آدمی تاب ہوتی تو اس نے تیل ڈال دیا اور بھر دیا پیالے میں اس نے کہا کہ اور ڈال اس نے کہا کہ میں جگہ ہی نہیں ہے تیل تو پیالہ تو بھر گیا تو پیالے کا پیندہ تھا نیچے اس نے کہا کہ اس میں ڈال دیں تو کہا اس نے بیچارے اس کی دلداری کے لیے اس میں ڈال دیا تھے اب بڑے خوش خوش کے اممہ نے جس طرح کہا تھا اسی دریتے سے کہا میں نے اور بھی ڈلوایا جس طرح پہلے دیا تھا اس سے اور دے دیا ماں کے پاس کیا ماں نے پوچھا بیٹا تم اتنا طرح سکتے ہیں لے کیا کہنے کی نہیں ادھر بھی ہے تو ادھر بھی کیا ادھر کا بھی کیا تو آدمی اگر زیادہ کی حبت ہو اور طریقہ صحیح اختیار نہ کرے تو شیخ سلی کے علاوہ اور کیا بنے گا کببہ چلے ہنس کی طال اپنی بھی بھول گیا تو بیدتیوں کے مثال بچاروں کی ایسی نیت خراب نہیں ہوتی اچھا اسی وجہ سے خوب سمجھ نہیں جب بہت سے لوگ آ کرتے ہیں بہت نیت تو ہماری اچھی ہے تو ٹھیک ہے نیت تو بہت اچھی ہے لیکن نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں صحیح کا کبھی صحیح ہونا ضروری ہے ورنہ نیت تو کافروں کی بھی اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی جو ہندو عبادت کرتے ہیں کیا ان کی کوئی دنیا کے نیت ہوتی ہے وہ بھی تو اللہ ہی کے لئے کرتے ہیں رام رام کرتے ہیں جس طریقے سے جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ ابوتوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں نیت تو ان کی بری نہیں ہوتی اور جتنا ان کا مذہبی طریق ہے ان سب کو طور طریقوں کے اندر ان کی نیت بری نہیں ہوتی نیت اللہ کو مرضی کے مطابق کام کرنے کی ہوتی ہے لیکن کام وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اس وقت مردود ہے جاننا ملے لانے والا تو صرف نیت کا ٹھیک ہونا کافی نہیں طریقہ بھی شریعت کے مدابق ہونا چاہیے اور طریقہ کا صحیح ہونا بھی کافی نہیں نیت بھی اللہ کے لئے ہونی چاہیے جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ کے نسرت آتی ہے مقبولیت ہوتی ہے اور پھر انسان ایک عظیم انسان بنتا ہے اور مسلمان کامل مسلمان بنتا ہے دو شرطیں ہیں کام شریعت کی حدود میں ہو شریعت کے خلاف نہ ہو اور نیت اللہ کے لئے ہو بس پھر سارا بیڑا پار ہے جب یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں اللہ کی نسرت اور مدد ضرور آتی ہے ضرور آتی ہے ضرور آتی کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتی اور جب کبھی نسرت نہیں آتی مدد نہیں آتی ان دو شرطوں میں کسی ایک شرط کی کبھی ہوتی سرمایا ایک اور حدیث میں کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہو میری پوری امت جنت میں داخل ہو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو اور سب سے پہلے آپ ہی کی امت جنت میں داخل ہو اللہ تعالی ہمیں اسی امت پر برقرار رکھے اسی پر موت آئے مردہ کیا نہ اسی پر ہو لیکن فرمایا کہ اللہ من ابا میری امت میں سے جو لوگ انکاری ہوں گے انکار کرنے والے ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں صحابہ اکرام نے پوچھا